صاحب میں سٹارٹنگ پرائیس ڈیٹھ سو سے لے کے میکسیم پرائیس ڈیٹھوزن تک ایٹی فائر کے لئے وزان ہے ہم اس میں ایزیلی بیٹھ سکتا ہوں کچھ بھی آپ انڈور رکھیں آؤٹڈور رکھیں پانی سے واش کریں کبھی خراب نہیں ہوں گے لائٹم بیرنٹی کے ساتھ یہ بڑا خوبصورت لگ رہے نا یہ ایٹر تین پیس کا میٹل ہے بنایا ہے کشٹل کے ساتھ اندر بھی لائٹ ہے اور اوپر بھی لائٹ ہوگی ہر کرسنگ پلوک مل جائے گی یہ ہینڈ میڈ ماربل فنشنگ ہے ماربل کے بڑے بڑے پیسز کو تراش کے لگڑائی کر کر یہ چھوٹ چھوٹے ایشٹر بنائیں گے یہ ہینڈ میڈ ہیں ساری ہینڈ میں ہرکشے ہیں ان کے پاس میں تھوڑا بتا دیں یہ تراش کے اس میں سے بنایا گیا ون پیس ہے مطلب اس میں کٹنس آگے لگتے ہیں پردہ کٹنس کو یہ پانہ بارہ لڑیوں ہوتی ہیں ایک پیکٹ کے اندر یہ کی لکڑی کو ون پیس میں تراشا گیا سارا کیا بارہ اسلام علیکم ایوروان میرے نام ہے حماد اور آپ سب کو الکم کرتا ہوں سینز مارکٹنگ یوٹیوب چینل پر جہاں پر میں آپ کے لئے فنشنگ کی ویڈیوز لے کے آتا ہوں نیو ڈیزائنیں لے کے آتا ہوں بہت سارا ڈسکاؤنٹ لے کے آتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں ڈریم لینڈ ہینڈی کراپ کی شاپ پر میرے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی آئیے چل کے حسن بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہوم ڈیکوریشن کی کون کون سی خوبصورت سی ورائیٹی دکھانے والے ہیں اور ان کی کیا کیا پرائز ہونے والی ہیں السلام علیکم حسن بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ شکر آپ کیسے ہیں حماد بھائی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا میرے ویورز کو آپ کون کون سی ہوم ڈیکوریشن کی ورائیٹی دکھانے والے ہیں ہم ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چینیز ڈیکوریشن اور ہینڈ میڈ کریشن سارے قسم کے ایٹمیں کیا بات ہے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کافی خوبصورت ورائیٹی رکھی ہے رحمدللہ سر ہم ڈیڈ چینل سے اپورٹ کرتے ہیں اس کو اور ہم ہول سیل کا کام ہے ہول سیل کا بھی کام ہے کیا بات ہے کہہلی مجھے بتائیں کہ آپ کی جو سٹارٹنگ پرائز ہیں ہی الیڈ چینل سے مکسفی فرائیٹی رکھا ہوں واہن فیٹم میں کوئی بھی دیکوریشن کریں اب اللہ سر ہم ہر کوئی بھی سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کافی ورائیٹی رکھی ہوئی جی ہم یہ سارے اپنی ویور کو دکھائیں گے سٹر بائے سٹر بائے سٹر مجھے بتائیں کہ ہم یہ یہ سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس کلوکز بھی ہیں سر میں پاس لارم کلوکز اور پلاسٹک پیٹل میں ہر قسم کلوک مل جائے گی آپ کو اچھا اور یہ کافی خوبصورت کلر فل میں اپنے رکھی ہوئی ہے نا یہ ساری چینیز ہیں یہ چینیز ہیں ایمپورٹی رکھا ہو ایک سمان آبن اچھا ٹھیک ہے تو پرائیس مجھے بتا رہے ہیں کائنلی ان کی سر یہ جو ہے پیور میڈل نے بنی ہوئی ہے برسل کے ساتھ چلتی ہے یہ آپ کو مل جائے گی چودہ سو روپے میں چودہ سو روپے میں چھوٹی جو ہے آپ کو مل جائے گی بانہ سو روپے میں سو روپے میں چھوٹی رکھا ہے اور پلاسٹک میں مل جائے گی سار سو سے لے آٹھ سو تک اچھا ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ اور بھی ہیں اور یہ جو سٹیڈی لیمپ جو ہیں میٹل میں بھی مل جائیں گے پلاسٹک میں مل جائیں گے اور سارے لوگ پرامی رکھتے ہیں یہ پیور میٹل میں بنے ہوئے یہ آپ کو مل جائیں گے دوہزار پر کے اور جو تسٹ لیمپ ہیں چیپنیس وہ آپ کو مل جائیں گے تھیٹ آزن سے پینٹی سو تک کیا بات ہے اچھا حسن بھئی مجھے بتا ہے جو سینز مارکٹنگ کے ریفرنس سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے ان کے لئے کیا خاصی جو دسکاؤنٹ ہوگا آپ کے طرف سے جو بھی بندہ آئے گا ہمارے لئے ہمارے پاس ان کے لئے ٹوئنٹی پرسنٹ آف ہے ٹوئنٹی پرسنٹ کیا بات ہے زبردست ہوگیا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سینز مارکٹنگ کے ریفرنس سے ان کے پاس آئیں گے ان کو کال کریں گے تو آپ کے لئے سپیشل ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا تو یہ چھوٹے سے گلدان ٹائپ کے ہیں نا جی جی سر ان کے بارے میں بتائیں سر یہ جو گلدان ہے یہ پلاسٹکیں بنے ہوئے ہیں بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں پلاسٹکیں بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ریڈ فلاورٹس لگے میں اس کو آپ انڈور رکھیں آؤٹڈور رکھیں پانی سے واش کریں کبھی خراب نہیں ہوں گے کبھی خراب نہیں ہوں گے لائیفرنٹی کے ساتھ ہیلو والا دکھائیں زرق قریب سے دیکھیں نا یہ بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں تو سر یہ پلاسٹک ہے بناوا ہے اس کو آپ جیسے مرزی یوز کریں اور یہ پلاسٹک ہے یہ والا بھی یہ پلاسٹک ہے اندر پلاسٹ پیرس یوز ہوا ہے اچھا پلاسٹک آف پیرس ٹھیک ہے اور یہ بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ لائیفرنٹی کے ساتھ ہوگا کبھی خراب وہ اسی ٹائم ہاپسی ٹھیک ہے تو آپ کے بعد سے اس نے بھی کافی ورائٹی ہے اسی میں سارے قسم کے پودے مل جائیں گے آپ کو اچھا زبادہ یہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں نا ٹھیک ہے تو ان کی کیا پرائز ہو جائے گی سر یہ جو اس طرح کے پودے ہیں یہاں کو مل جائیں گے 800 رپیس کے جو سنگل پیس ٹائم ہیں اور جو ڈبل پیس ہیں یلو والا جیسے کہ یہاں کو مل جائے گا اچھا یہ یارہ سو کا ہے جو ڈبل ہے نا ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ ہم مزید یہ دکھاتے ہیں یہ جولا ٹائپ کا ہے یہ کورنر ریک کہتے ہیں کورنر میڈل ریک کہتے ہیں کورنر ریک کورنر ریک کہتے ہیں اس کو اور یہ ہٹ دیزائن مارا موجود ہے اور یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے نا یہ کسی کے بھی روم میں یا ڈائننگ روم میں پڑا ہو یہ بہت اٹریکٹیف چیز ہے بہت اٹریکٹیف کسی بندے کو دور سے اٹریکٹ کر لیتی ہے اور گولڈن کلر میں اس میں گلیٹر پینٹ ہوا ہے رنگ کی گرانٹی ہوگی اس کی کبھی بھی خراب نہیں ہوتا یہ لوکل ہے کی امپورٹیٹ ہے یہ تینہ سے بن کے آتے ہیں اس کی کیا پرائز ہو جائے گی سر جو فل سائز ہے اس کی ہائٹ ہے آٹھ فٹ آٹھ فٹ کی ہائٹ ہے اس کا ملے گا سترہ ہزار پی کا سترہ ہزار پی کا اس میں پھر یہ آتا ہے چھ فٹ کا چھ فٹ کا ملے گا چودہ ہزار پی کا چودہ ہزار پی کا ٹھیک اور ٹوینڈی پرسنٹ ڈسکاونٹ بھی ہو جائے گا مارکٹنگ ریفننس سے جائے گا اور یہ دیکھیں اس کے سٹیپ سکس ہے لیکن اس کی روڈ پتلی ہے یہ آپ کو ملے گا پندرہ ہزار پی کا اور اس کی مضبوط ہے نا مضبوط ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کے اوپر ڈیکوریشن کے ایٹمز پڑھیں یہ تو اس میں انکلیوڈ نہیں ہیں یہ تو الگ ہوں گے یہ تو آپ نے ویسے رکھی ہوئی اچھا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اس میں بھی آپ نے کافی ہر چیز میں ورائٹی دکھی ہے تو اگر میں اوپر دیکھ سکتا ہوں اوپر بھی یہ کچھ آپ نے لٹکائے ہوئے ہیں یہ لوکل پاکستان کی میڈ ہے اس پر بندوں نے کیا ہوئے ہیں یہ ہینڈ میڈ لگ رہے ہیں تو آگے پاس ہینڈ میڈ سامان بھی پڑھا ہوئے ہیں ہر کسوں بھی سامان پڑھا ہوئے ہیں اچھا وہ بھی اپنے ویورس کو دکھاتا ہوں یہ لیمپ بھی آپ کے پاس موجود ہیں ان کی کیا پرائز ہے سرسری بتا دیں 是啊 lamp ہے دو میٹل کی پیٹ سے ہیں اور اپنے شیڈ کے ساتھ ہیں لائٹ آپ کو ساتھ ملے گی اور ڈبل لائٹ ہے اندر بھی لائٹ ہے اور اوپر بھی لائٹ ہوگی اس کے یہ کتنے پیر ملے گا سر یہ پیر ملے گا آپ کو دس زار پے کا دس زار کا ٹھیک ہے اور یہ جو سٹینڈ ہے یہ بڑا خوبصورہ لگ رہا ہے یہ سر یہ کنسول ہے کنسول کہتے ہیں اس کو کنسول ہے کنسول ہے سنگل کنسول ٹھیک ہے یہ پیور میٹل نے بنا ہوا ہے در میٹل روڈ سمال ہوئی ہیں اندر پر ماربل لگاوا ہے اس کے ہم نے پہلے جو دکھایا ہے نا ٹھیک ہے یہ کلاؤک کے بارے میں بتائیں گا نا ٹھیک ہے یہ پورٹڈ کلاؤک ہے ادھر سے بھی ہوئی ہے ادھر سے بھی ہوئی ہے اور یہ جیپنیز کلاؤک ہے جیپنیز کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں کیا پرائز ہو جائے گی سار یہ ساز ہزار پر کی ہے پورٹڈیٹا میں اچھا تو ابھی ہم ٹھوڑا ٹیبل کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں گار میں کیونکہ مہمان آجاتے ہیں چھوٹے آئیٹم تھوڑنے کے لیے بہت پیاری چیز ہے مجھے تو یہ وائٹ والا بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے بڑا موڈرنس ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں سار یہ یووی شیٹ ہے سائیڈ میں میٹر پیٹ لگی ہوئی ہے وائٹرپروف شیٹ ہوتی ہے اس کو رف ان ٹیف جساں مرجن استعمال کہنے کبھی خراب نہیں ہوتی لکڑی میں ہوتے ہیں اس پر سکریش پڑھ جاتے ہیں خراب ہو جاتی ہے لکڑی پھول جاتی ہے لیکن یہ ہمیشہ لائف ٹیم چیز ہے پیچھے اس کے میٹرل کے روٹس لگے میں اور یہ فولڈے بڑا رہا ہے یہ خارا بند ہو جاتا ہے یہ خریفی سیٹ ہوتا ہے مجھے ایک بات ہے وائٹرپروف ہے آپ کو ٹیسٹ کرا جاتے ہیں کیا بات ہے ٹھیک ہو گیا سو یہ کچھ شیشے میریٹس لی آگئی ہیں جی سار اور یہ بہت مضبوط چیز ہے اگر آپ میں آپ نے میریٹس کو دکھائیں میرا اس ٹائم ایٹی فائی کلو وزانہ میں ایزیلی بیٹ سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں بڑی بات ہے اور یہ بہت مضبوط چیز ہے اس کو جیسے مزی استعمال کریں کچھ بھی نہیں ہوتا ظاہری بات ہے آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے تو آپ بالکل کانفیڈ ہیں کہ آپ نے جو کولیٹی رکھی ہے اس میں آپ نے کوئی کمبرمائز نہیں کیا کولیٹی آپ کو بہترین ملے گی سب سے اچھی کولیٹی ملے گی آپ کو یہ کچھ اور بھی ہے یہ ہینڈ میں ٹیبلز ہیں سر یہ ہینڈ میں ٹیبل ہیں ہینڈ کارنویں کے ساتھ ہینڈ کارنویں گئی بھی ہے یہ لکڑی شیشن کی لکڑی ہے اس پر لیکر کر کے ہاں سے خوش آ گیا ہے کیا بات ہے اور یہ فولڈن ڈیبل ہیں جیتنا ہے گھڑی کا ٹیبل ہوتا اس میں آ جاتا ہے یہ اچھا زبرداد پھر تو مجھب سپیس سیونگ بھی ہے سپیس سیونگ بھی ہے جب آپ نے یوز کرنے اس کو یہ سیمبل ہو جاتا ہے میڈر من نیٹ سیمبل ہو جاتا ہے کیا بات ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کی کیا پرائز ہو جائیں گی سر یہ جو بڑا ٹیبل ہے جو پلتالیس ہوگا ہے بڑے ٹیبل کا اس کا سولہ انچ ہے سولہ انچ ہے ٹھیک ہے اس کا بارہ انچ ہے اور اس کے ساتھ اس کا بھی سولہ انچ ہے لیکن ہینڈ کارمنگ میں اس کا وڈ کا اوریجنل کلر ہے ہاں یہ بڑا خوبصورت لیا گیا اس پر کوئی پولیش لیکر کچھ بھی نہیں گوا با اور یہ لائف ٹیم گرینٹ ہے کہ اس کا کلر اسی طرح رہے گا کیا بات ہے زبرداز ہو گیا تو اس کی کیا پرائز ہو جائیں گی سر یہ چھے ہزار پر کس ہے ٹیم پیس کا اچھے چھے ہزار کا ایک ایک نومکل بھی اثر اسی جی بھی ایسیلی بندہ بائے کر سکتا ہے کوئی ایسی ویس کی بھی نہیں ہے بہت لائف ٹیمک سایس کی ایک بھار لے لائیتے ہیں ایک بار لے تو بس پر اس کو آپ کیوں پر ڈیبینٹ کرتا ہے کہ جسنی کی آئیت تھی پر کیا کہ اس کی پر لائف پر جاتا ہوگی؟ سر آپ کو رفن ٹف استعمال کر رہا ہے ہے نیکن یہ کئی بنز جاتا بہت پہلی ہے تو اب ہم چھوٹے آئٹنس کے اوپر بھی آتے ہیں کیونکہ آپ کی ورائیٹی کافی اپنے رکھی ہوئی ہے بڑے خوبصورت لگا ہے ان کے بارے میں بتاہیں یہ دیکھیں یہ ہینڈ میڈ ماربل فنیشنگ میں ہے ماربل کے بڑے بڑے پیسز کو تراش کے اس کو لگائی کر کے یہ چھوٹے ایشٹری بنائیں گی ہے بڑے خوبصورت ہیں تو یہ دیکھیں یہ کوا سیٹا ہے اور یہ گلدان ہے کم سے کم بھی 3kg ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ بڑے بڑے اٹریکٹیف موڈر لک آئی گی کیا پرائز ہو جائے گی؟ یہ گلدان کا سیٹا ہے آپ کو ملے گا چھ ہزار روپے کا چھار کم سے آتا ہے آپ کے لئے 3500 اور جو آپ کے طرف سے ریفرنس سے آئیں گے اس کو 20% off discount ملے گا بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے اور یہ کچھ کوا کے لئے use ہوتے ہیں؟ یہ کوا کے لئے use ہے اور یہ اس کے ساتھ six cups ہوتے ہیں اس پر ڈالی زین پڑے ہیں ایک ریڈ ماربل میں اور ایک وائیڈ ماربل میں ان کی کیا پرائز ہو جائیں گی؟ یہ 50% روپے اچھا زبردار ٹھیک ہے کافی خوبصورت ہے اور یہ مجھے بنا ہے ہینڈ میڈ ہے سر پیور ہینڈ میڈ ہے ہینڈ پرسنٹ کیا بات ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی وہی ٹیبل ہے جی سر یہ ٹیبل ہے اس میں ہمارے پاس سکس کلرز ہیں ٹھیک ہے اس میں بلیک وائٹ بلیو گری گرین ماربل بلیک ماربل ہر کسم مکرم مل جاتا ہے ہمارے پاس ہر کسم کی موجود ہے مزید آپ نے ہر ورائیٹی رکھی ہوئی ہے یہ ساری ہینڈ میڈ ہے یہ پیور ہینڈ میڈ ہے اچھا ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی ویورز کو ویسے آپ کی شاپ کا وزیٹ کروا دیتا ہوں جو بھی چیز ہوگی وہ آپ سے کال کر کے بھی مزید پوچھے گی تو آپ نے ماشاءاللہ ورائیٹی کافی خوبصورت رکھی ہے ہر ایک چیز ہے آپ کے بات کیونکہ ہم ہر چیز کو ڈسکرس کرنے لگے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی یہ ہینڈ میڈ ہے ساری ہینڈ میڈ ہے ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کیونکہ یہ پاکستان کی ایک تردیشنل سیڈ ہے یہ پاکستان کی کلچرل ایٹم میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پر جو ایک ایک نگ ہے وہ ہاتھ سے چپکایا گیا ہے یہ کراچی ساتھ ہے یہ ہینڈ میڈ ہے پاکستان کا لوکل ہے اور یہ پاکستان بہت سے چیزیں بہت بائیت جاتی ہیں بائیسے لوگ فانرز جاتے ہیں اس کو خاص طور پسند کرتے ہیں یہ تردیشنل ایٹم ہے اور یہ بہت محنت ہے کام ہے ایسی ہے بلکل ایسی ہے دیکھیں اس پر ایک شیشہ کارڈ کے اس کو ایجسٹ کر کے پھر جوڑا گیا ہے یہ شیشم کی لکڑی ہے اچھا لکڑی ہے جی لکڑی کی بنائی ہے لکڑی کو پر یہ الفیس سے شیشہ کارڈ کے ایک ڈیکوریشن ایٹم کی گئی ہے کیا پرائز ہو جائے گی اس کی ساری آپ کے ویورز کے لئے دو زار روپے دو زار روپے صرف اور ہینڈ میڈ ہے تین سائز ہیں یہ سب سے بڑا سائز ہے یہ چھوٹا ہے اور یہ چھوٹا ہے اچھا زبردست ٹھیک ہو گیا تو ہم تھوڑا اس طرف بھی آ جاتے ہیں تو یہ آپ نے کوئی قرآن مجید کے لئے ہے یہ قرآن مجید کے لئے لے آئی ہے یہ ہینڈ میڈ ہے اور یہ شیشم کی لکڑی بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس میں کوئی کٹنی ہے یہ دو لکڑیوں کو ملا ایک لکڑی کو کاٹ کے تراش کے اس میں سے بنایا گیا یہ ہزار روپے ہزار روپے ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم بس پرائیس کے بارے میں یہ ڈسکرس کرتے ہیں کیونکہ اس کی کیا پرائیس ہو جائے گی سر یہ دیکھیں یہ ایتل کرسی لکھی ہوئی ہے ایک لکڑی کو ون پیس میں تراشا گیا سارا پانچٹوکی گئی ہے اور یہ بہت میرا تکام ہے بڑی خوبصورت ہے یہ پروپر کارونگ ہوئی ہے اس کے اوپر دیوارے بھی ہنگ ہو سکتی ہے بہت خوبصورت ہے اس میں ہمارا بار ڈیفنٹ آیاک مل جائیں گی سب کچھ مل جائے گا آپ کو یہ پرائیس ہو جائیں گے سر یہ پندرہ سو روپے ہیں پندرہ سو روپے ہیں تو ابھی ہم تھوڑی تریڈیشنل کی طرف میں آ رہی ہیں جی سر آپ نے تریڈیشنل کی کافی چیزیں رکھی ہوئی ہے نا جی سر تو ان کی پرائیس ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہیں اس کو ہینڈ کارمیگ میں بنی نہیں ہے اور یہ واپیس ہے یہ چک کریں اندر اس کے ڈریفوٹ رے اندر یہ کیا بھی ہے سکس سیکشنل اس کے اندر 1 2 3 4 5 کیا پرائیس ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہے یہ چھ ہزار پی ہے آپ کے پیوری کے لئے اور چک کریں بہت پیاریس ہے نیچے بھی کارمیگ ہوئی ہے اوپر بھی کارمیگ ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک یہ ہارٹ پورٹ ہے یہ ہارٹ پورٹ ہے یہ بھی دکھائیں گے یہ لیکش فننشنل کے ساتھ ہے اس میں آپ روٹیاں رکھیں دو سے تین گھنٹے تھنڈی نہیں ہوتی کیونکہ یہ لکڑی ہے اس کے اندر ہیٹس بائی نہیں جا سکتی بلاسٹک میں رکھتے ہیں وہ ہیٹ پروف نہیں ہوتا تھوڑی میں روٹیاں تھنڈی ہو جاتی ہیں اس میں آپ روٹیاں رکھیں بنا کے دو تین گھنٹے بعد بھی روٹیاں کھائیں گے تو بھی کچھ تازہ او نارم ہوں گی کیا پرائیس ہو جائے گی سر یہ پینٹیسو روپے پینٹیسو روپے یہ بیزائن پڑے ہیں جو بیزائن پڑے ہیں آپ کو مل رہے گا اور سب کا ایک ہی ریٹ ہوگا آپ کے لئے کیا بات ہے تو یہ کچھ بھی ان کے بارے میں ڈسکرس کرتے ہیں یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں سر یہ میٹل لیمپ ہیں میٹل لیمپ ہیں پورٹر لیمپ ہیں اس میں دبل لائٹ ہے اندر بھی لائٹ ہوگی اور شیئر آپ کی مرضی کا ہوگا شیئر کی ساری بیٹی مار با موجود ہے ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں کافی کیا پرائز ہیں یہ سر یہ کینڈل سٹینڈ ہے میٹل شیشہ اور میٹل پیئرز ہیں یہ آپ کی ویورس کے لئے چار ڈال کے جوڑی ہیں دو اپیس یہ آپ کی پاس محبتی بھی ہیں یہ محبتی ہے یہ محبتی ہے نیچے وڈ کا شیڈ ہوتا ہے اپر کینڈل ہوتی ہے اور یہ فرنگنس کینڈل ہے اس کو آپ چلیں گے فرنگنس پر پھیل جائے گی اس میں آیات اگرہ بھی لکھی ہوئی ہیں اس میں آیات اگرہ بھی لکھی ہوئی ہیں اس کی پرائز بہت آٹھ سو روپے صرف آٹھ سو روپے ہیں وہ مجھے ڈیٹسو والی آئیٹم دکھائیں کہ وہ آپ نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے سر یہ دیکھیں یہ ڈیٹسو میں فریج مینٹس آپ کو کسی لی فریج مینٹس ہر کسی لی فریج مینٹس مل جائے اس میں ہمارا فوٹ باسکیٹ کینڈلز باشے مجید وغیرہ اور منومنٹس وغیرہ ہر چیز ان کے مل جائیں گے کیوں پر لگاتے ہیں دیکوریشن کے لیے سارے مینٹس آپ کو ریٹس میں مل جائیں گے اچھا زبردست ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں بتائیں سر یہ کرٹنس آگے لگتے ہیں پرزہ کٹیں اس کو بارہ لڑیوں ہوتی ہیں ایک پیکٹ کے اندر اور یہ پیکٹ کی پرائز آپ کی وغیرہ کے لیے بارہ سو روپے ہیں اس میں کشٹر میں بھی ہیں پلاسٹک میں بھی ہیں پرائز مجھے بتائیں کہ کیا کیا پرائز ہیں سر سری بتا رہے ہیں بارہ سو روپے بارہ سو روپے اور یہ پیچھے ہینڈ میڈ بھی آکے پاس لڑی ہیں ساری ہینڈ میڈ لڑی ہیں ساری ہاتھ سے رفو عباس کے پر اچھا زبردست اس سے گھنٹی لگی ہوتی ہے اور یہ بھی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سپیاں بنی ہوئے ہیں پاکسان کی ہینڈ میڈ ہیں اس کے سارے ہاتھ سے جوڑا گیا ہے زبردست پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس ایفل ٹاور بگ بین ویڈ میل بنانے پاکستان مشہور بیلڈنگ ہیں پاکستان کی سارے بیلڈنگ ہیں کیا پرائز ہو جائیں گی سارے ڈیفرنٹ پرائز ہیں بڑی اٹم کی پینتیس سو سے لے کے چھے سو سے شروع ہوتی ہیں 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 ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اتنا زیادہ ورائٹی رکھی ہوتی ہے سار یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہمارے پاس کیمل سکن کا ہینڈ میڈ ہے یہ کیمل سکن لیپ بنے میں ہمارے پاس ہر کسن کی موجود ہے اور اس کے اندر لائٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اندر لائٹ لگی ہوتی ہے اور جب یہ گلو کرتا ہے تو پہلے چیز ہوتی ہے کیا بات ہے زبازہ حسن بھائی ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی خوبصورت ورائٹی ہے کہنلی مجھے میرے ویورز کو شاپ کا ایڈریس بتا دیں سار یہ چینہ مارکٹ شاپ نمبر ون شنگھائی پلازا فرش فرور پہ موجود ہے راجہ بزار راول پینڈی چینہ مارکٹ راول پینڈی ماری روڈ کے ساتھ ہی ہے راجہ بزار کے ساتھ ہی ہے تو کہیں نہیں مجھے اپنا نمبر بھی بتا رہے ہیں 0321-5263-086 بہت شکریہ آپ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبائی تاکہ آنے والی ویڈیوز اور ڈسکاؤنٹ آپ نے ستا کر سکے ہیں